آپ کو بتا دے کہ گراؤنڈ زیرو سے اس وقت ہمارے ساتھ زی پنجاب ہریانہ ہی باچل کے سمپادک دینیش شرما جی موجود ہیں سمانہ سے ان کے ساتھ شیرومنی اکھالی دل کے نیتا سرجید سنگھ رکھڑا جی بھی ساتھ میں موجود ہیں دینیش جی میں چاہوں گے کہ سب سے پہلے آپ ان سے یہ جانی ہے کہ آخر کیونکہ لوگوں نے بڑی مشکلیں رکھی ہیں ان کے سامنے اور لوگوں کی امیدیں بھی بہت ہے سرکار سے اپنے نیتاؤں سے تو سرجید سنگھ رکھڑا کیا وزن ہے کیسے سمسیائے حل ہوگی بلکل پنجاب کی بات میں ہم سمانہ میں ہیں اور سمانہ میں ہمارے ساتھ سرجید سنگھ رکھڑا جی جو کی موجودہ سرکار میں منتری ہیں اور اس سے پہلے ہم نے جنتا کی بات جنتا کی مددے جنتا کی سمسیائیں وہ سنی اور اس کے بعد جو ہے کانگریس کے امیدوار سے بات کی اب ہمارے ساتھ شروع منی اکالی دل کے امیدوار سرجید سنگھ رکھڑا جی ہے رکھڑا جی سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے زی میڈیا میں زی پنجاب ہے نائے مارچال دنے جی بہت خوشی دیگل ہے تشید سے آئے ہوں تے لوگوں نے بچے لائی گل کر رہے ہوں رکھڑا جی جنتا کے سوال پوچھنے میں آپ سے آئے ہوں اگر پچھلے پانچ سال کے بات کی جائے تو سمانہ کے لئے آپ نے کیا کیا کیوں آپ کو دوبارہ جنتا واپس چن کر بھیجیں بیدان سباب بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے جہاں آپ کھڑے ہیں جہاں ہمارے بیس پچاس پنٹ ایسے ہیں جو نمیں آئے ہیں لاشٹی ایری آئے ہیں لاشٹ کانچنانچی میں بیدان سباب میں آئے ہیں اور پہلے سب سے ایک بڑا کام تھا جہاں پر کالجی نہیں تھا کوئی کوریوں کا بیٹیوں کے پڑھنے کے لئے ہم نے ایسا کالج کھولا ہے جو جنیورسٹی کا جو بیسٹ کالج ہے پھر ہمارے جہاں کوری میں ایک پور تھا جس کو کھونی پر بولتے تھے بہت ایکسیڈنٹ ہوتے تھے پانچ سال ہر سال کیجولٹی ہو جاتی چیز ہم نے وہ پانچ کروڑ لاکے پڑکو بنایا ہے اور ایسے ترہاں جیڑک شرکتوں ہیں ڈکارے تو کرائی سا کرائی ساو تو کماس پور نو شرکوں دیا ہے اینا مارا حال سی بھی اسے ترنا بھی اوکھا سی آج تیسی دیکھ رہے ہیں بہتھارا پھر چھڑک بنیا ہے دس کروڑ رپیا اور چھڑک دے ہوتے لگیا ہے آج سارا تو بیسٹ چھڑک ہو بنی ہوئی ہے جی سی ایسے ترہاں پیچھتے اینا گریڈنا دا مارا حال سی بجلی کا رازہ کنی سی پہنچ دی موٹرہ تک سارا پھر چھڑک بنی ہوئی ہے تو میرا خیال نہیں کہ ساڑھے پھنڈنا دے بچ کوئی گریہ ہی جی ہو کوئی کاریہ جا ہو جیتھے سی کنکریٹ دیاں چھڑکانا بنا یہاں کوئی کم بنی نہ ہو بھی میرا خیال ہے سو پرشنٹ دے سو پرشنٹ کم ساڑھے کمپلیٹ ہوئے آپ نے کہا کہ آپ نے یہ کام گنائے ویکاس کے کام جو پچھلے پانچ سال میں آپ نے کیا لیکن کہیں ہے کہیں ہم نے لوگوں سے بات کی سمانہ کی جو جنتہ ہیں ان سے بات کی ایک ناراضگی ہے لوگوں میں ناراضگی ہے پرچوں کو لے کر اس نے لوگوں کا یہ ماننا ہے نا صرف ویرودیوں کے خلاف بلکہ آپ کے جو اپنے پارٹی میں ویرودی ہے ان کے خلاف بھی پرچے دائر کی کہیں ناراضگی ہے اس کو لے کر کیا اس میں کتنی سے چاہیے میں بشواہ سے کہتا ہوں کہ میں اپنی لاہی میں کبھی پرچانی درج گیا پولٹیکس میں تو بخری بات باتا ہے ہم نے کبھی ایسی پولٹیکس کی نہیں ہے کہ کسی کی ویرودی بیسے کئی بار بات بن جاتی ہے کہ فرانے کا ہو گیا میں بشواہ سے کہتا ہوں کہ میں ایک بھی پرچانی یہ سارے گانبارے کھڑے ہیں ایک بھی کہنے میں ہمیشہ بولتا ہوں آپ نے نہیں آپ 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 کی آپ کو لے کر لوگی کہتے ہیں ویرودی یہ کہتے ہیں جنتہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے لیکن جو آپ کے آس پاس کے لوگ تھے آپ کا استعمال کیا گیا اور پرچے دار کیے گئے دیکھو میرا خیالتا ہے نہیں میری اگر نشے کی بات کریں نشے کو لے کر بھی پنجاب کی جنتہ جو ہے پنجاب سامانہ کے لوگ بھی انہوں نے بھی سوال اٹھائے کی نشے کو لے کر جو کام کیا جانا چاہیے تھا اس کی روک تھام کے لیے وہ نہیں کیا گیا دیکھو میں بشواہ سے کہتا ہوں ہم نے کالجوں میں بھی ڈاکٹسٹ کیا ہے جو پھوج کی پڑھتی ہوئی اس میں ڈاکٹسٹ کیا ہے پورس میں بھی ڈاکٹسٹ کیا ہے میرا خیال ہے ایک جان دو پرچنٹ تو بچے آئی نہیں میں کالجاں دے بھی چاپ جا کے یونیورسٹین دے بھی چاپ جا کے میں اونا بچے دینا گل کیتی ہے کہ کنی کے ڈرگ ہے کی کنی کا اپنا چل دا ہے پر میں سمجھ دا کی باکی دے مقابلے دے لیے جوڑا ساڈے میری کانسیزن چیز ہے کیونکہ یہ سانتہ مہاتمہ دا بہت ادار ہے ہمیشہ ایتھے دھڑے دیمان لگ دینے گلو ماردی میر ہے ساو تو کٹ ڈرگ ہے جی ایتھے تا ایتھے آئے اور میں ساؤں کھا کے کہہ سا رہاں کہ ایک بھی کسے بندے دے ڈرگ دی ساڈ کچھ کہتا ہی ہوئے جہاں کسے نے بیچن دی سکیتا ہی ہوئے جہاں کچھ اور ہوئے شراب تا لوگ پیپو لندن واری موٹی پر میرا خیال نہیں کہ ایتھے گلو ماردی میر ہے چھوچے پاچھا دی میر ہے کہ ڈرگ دا مددہ ایتھے ہے ہی نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سامانہ میں جو ہے رک کی سمسیاں بلکل بھی نہیں ہیں بلکل میں کہہ رہے ہیں کہ ساڈے بہت گلو دی کرپا ہے ایک دو پرچھنٹ لوگ ہمیشہ ہوں دے نے پر ایتھے گلو دی کرپا شبادی میر ہے کہ ساڈے لوگ کا دے بچ ڈرگ دی آت بہت کٹا ہے جی پنجاب میں ہے کیا پنجاب جو جدے اپا ڈرگ دا مددہ ایتھا بڑا مددہ منا سا پنجاب دا میں سمجھ دا کہ ساڈے بھروڈیاں دی چال ہے وہ پنجاب پنجاب گروہ پیرا پنجابی نشائی ہوں دے تا امریکہ دے بچ جا کے ٹاپ تے نونیسی کر دے کنیڈا دے بچ ساڈے انی میمبر پارلیمنٹ نے کنے ساڈے ایمیلے نے کنے ساڈے ایم سی نے آج جنہ بڑا بجنس ہے سارا ساڈے پنجابی دے کو اڑھا ہے جو ارپا دے بچ دیکھ لیے میں سامجھ دا اچھے بھی دیکھ لیے اسی ایون راستانٹ جو پیدے بچ جا کے دیکھ لیے جلے پنجابی نے ساڈے تا گروہ صاحب دے کو اڑھے نے تواک کو دیکھ ہے جو پاورو نہیں چھپایا راکھڑا جی جو یہ الزام لگتا ہے پنجاب میں یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب نشے میں آگے ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ویروڈیوں نے کیا تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ پنجاب میں نشہ بہت کم ہے بدنام کیا گیا صرف میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بولتے ہیں کہ راہول گاندی بولتا ہے کہ ستر پرسینٹ لوگ نشہ ہی ہیں میں بشوات سے کہتا ہوں جہاں پر کم سے کم پچی تیس پندے یوہوں کے بات ہاں میں سبھی کی بات کرتا ہوں اگر ستر پرسینٹ ہے تو اس میں تو جو بھی آ جاتے ہیں ان میں لیڈیز بھی آ جاتی ہیں جہاں پر کم سے کم بھی پچی لوگ ہوں گے اگر ایک بھی کہہ دے کہ میں نشہ کرتا ہوں میں دیندار ہوں اگر پچی میں سے ایک بھی نہیں ہے آپ اس کا ڈاپ ٹیسٹ کر لیں اور کر لیں اور گاؤں میں جائیں آپ مانتے ہیں کہ سمسیاں ہے سمسیاں نہیں ہے بدنام کیا جا رہا ہے میں تو یہ مانتا ہوں کہ یہ لوگ پنجاب کو ترقی کی برداص نہیں کرتے ان کو لگتا ہے کہ پنجاب نے بہت ترقی کا لی پنجابی اگریسیو ہے ہمتی ہے منت کرتا ہے اگے بڑھتا ہے تو ان کو اے برداص نہیں ہوتا آپ کہہ رہے کہ پنجاب کے جو لوگ ہیں پنجاب کے کچھ نیتہ ہیں ویروہ دی ہیں وہی پنجاب کو بدنام کر رہا ہے میں سو پرسینٹ کرنا اگری کر دا کہ انہوں لوگ کا نے بدنام کیتا ہے کیونکہ میرے کو ہر ایجوکیشن محکمہ بھی ہے میں یونیورسٹی ہیں چکے ہیں میں کالجا چکے ہیں ساڑھے بچے آج پڑھائی دے بچ اگے جا رہے ہیں ساڑھے جیڑی انرولمنٹ ریشو ہے ساڑھے تقریباً چھبی پرسینٹ ہے چھبی تو بھی اتھے عمل کروں سارے ہندوستان چوہ سی اگے ہیں سو کنیا جنیورسٹی ہیں کھلی ہیں ساڑھے کنیا جنیورسٹی ہیں کالج کھلے ہیں کنیا انجنئی کالج کھلے ہیں ساڑھے بچے ہیں جیڑا انرول کسانوں کو لے کر اگر بات کریں کسانی کو لے کر اگر بات کریں پنجاب میں یہ بھی بہت بڑا سوال جو ہے اٹھتا ہے کہ پچھلے پانچ سے دس سال میں کسان جو ہے انداتا جو ہے وہ پریشان رہا اس کی پریشانی نہیں سمجھے آپ کی سرکار دیکھو کسانوں کے لیے بالساو نے بہت کام کیا ہے اور بہت لڑائی لڑی ہے جو ان کا بڑا مدہ ہے وہ سنٹر سرکار لڑی لیکن کسان پھر بھی کسان جو ہے وہ خوش نہیں ہے میں وہی بات کرتا ہوں یہ سنٹر سرکار کا مدہ ہے ہمیشہ ہماری لڑائی رہی ہے سنٹر سرکار کی بات کر رہا ہے کرج کی بھی معاف کر رہا ہوں جو کرج ہے وہ بھی سنٹر سرکار نے معاف کرنا ہے آپ نے سنا کہ مرندر نے بولا میں کرج معاف کر دوں گا موڈی صاحب کے پاس چلے گئے اگر موڈی صاحب کرجہ معاف کریں گے تو ہمارے کیونہ آپ کے آپ کے مکہ منتری موڈی تو پردھان منتری کے پاس نہیں گئے وہ گئے اب انہوں نے کسانوں کا مدہ رکھا تو آہ صحیح صحیح لگتا ہے کی صحیح کیا آپ کی سرکار نے کیوں نہیں رکھا آپ کے مکہ منتری کے نے کیوں نہیں رکھا پردھان منتری։ں نے کسانوں کی معاف کی بات میں بشواست سے کہتا ہوں کے بال صاحب نے ایک بار نہیں پتہ نہیں کہتے بہت تو کانگرس کے پرائم اس کے پاس بھی جاتے رہے اور اب بھی جاتے ہیں جو کسانوں کی لڑائی آئے اس کے لڑنے کے لیے کانگرس کہتی کہ کانگرس کا جب جب یو پی سرکار تھی اس دوران جو ہے کسانوں کا کرز ماف کیا گیا وہ کتنا تھا دیکھ لیں پنجاب میں کتنا پیس آیا اور یو پی میں کتنا گیا بحار میں کتنا گیا اور صبح میں کرز تو معافی نہ نہ دے برابر ہوا کتنے کسان کھڑی ہیں ان کے پوچھ لیں کہ کتنا کا کرز ماف ہوا بتا دیں اگر ان کا کرز ماف ہوا ہے تو لوگوں کے بیچے ہوگا جہی کسان ہیں ان سے بڑا کسان کوئی نہیں ہے چھوٹے چھوٹے کسان ہیں کسی کے پانچ اکڑا ہے کسی کو ساتھ اکڑا ہے کسی کو دو اکڑا ہے ان سے پوچھ لیں کتنا کرزی آپ کا مقابلہ کسے ہیں یہاں پر سمانہ میں اگر بات کی جائے دیکھو میں میں تاں گروہ ماراج پرماتمہ دے بچ بچواس رکھتا ہوں جہاں دی ٹرینڈ ہے میرا کسی نہ مقابلہ ہے نہیں جہاں ایسی کام کیتے نے ایک پرماتمہ دی میر نہ ہوں دیا میں ایک بچواس نہ کہنا کی جے میں کہنا ہے کہ میں کروں میں کریں نہیں سکتا ایک گروہ ماراج نے میر کی تھی سوچے پادشاں نے میر کی تھی جن نے ساڑے بیل فیر نے سکیما چلیا نے جہاں ساڑی سرکار کس کی بنے گی پنجاب میں دو ہزار سترے کے دنگر کی اگر بات کی جائے آپ سوچ رہے ہیں کہ شومنی کالیزال اور پاعتی جانتہ پارٹی کی جسی آپ میں ایکتہ ہے اور جتنے بڑے کام کی ہیں آپ دربار صاحب سے شروع کر لیں شریح ہربندر صاحب کا جو کام کیا ہے ہم نے کبھی شفرہ مین لیا اتنا اچھا کام ہوا ہے پکوان بالمی کی زادگار جو بنائی ہے کبھی کوئی کس نے سوچی بھی نہیں تھی بار مموریل جو کرتارپور میں بنایا ہے اس کی بات کر لیں بابا بندہ سنگھ بہادر جس نے اجادتی کی لڑائی شروع کی اس کی زادگار بھی شاہ پرکاس شروع منی اکالی دل بی جے پی گڑ جوڑ کا مقابلہ کس ہے اگر آپ دیکھ لیں جو ان کی لڑائی چلتی ہے میں مقابلہ مانتا نہیں ہوں آپ دینے کانگریس میں کیا ہو رہا ہے روز لڑائی چکڑے ہوتے ہیں ٹکٹوں کی اب تک بھی ان کی ڈسٹیبوشن نہیں ہو سکی جہاں کرتے ہیں وہاں لڑائی چکڑا ہوتے ہیں کبھی شومنی کالیزال اور پارٹی جانتا پارٹی میں کبھی کسی کینڈیٹ کے پاس اے بھی لگا کہ ان کے پیسے دے کر ٹکٹ لیا ہے ایک پیسہ بھی لیا ہے ہم نے ایک لاکھ پچیس ہزار نوکری دی ہے اور ایک لاکھ پچیس ہزار مجھے ایک بھی بندہ کہہ دے گا کہ میں پیسے لے کے نوکری دییا ہے تو ہم الیکشن لڑیں گے ہم اس سے بشواہ چکے ہیں کہ اتنا میٹ سے کام کیا ہے کہ گریب ہو امیر ہو جو میٹ آ گیا اس کا ہو گیا اگر تین بڑی باتوں کی تین بڑے وعدے جو آپ وفا کریں گے اگر آپ کو پنجاب کی سمانہ کی جو جنتا ہے وہ چون کے بھیجے تو آپ کو کیوں بھیجے تین ایسی بڑے باتیں جو آپ سمانہ کی لوگوں کے لیے کریں گے دیکھو جو گریب لوگ ہیں ان کو جگہ چاہیے پلاٹ چاہیے اور ان پر بنانے کیلئے مکان چاہیے ایک ان کی سب تے بڑی چنورتہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کانگرس نے تقریباً پنجاز سال انہوں نے اہی لارہ لائے کہ بوٹاں پاؤ سرکار بناؤں ہوں ہم نے کیا ہم نے کیا ہم نے اتنے گاؤں میں دیئے ہیں پلاٹ دیئے ہیں اب ہماری سکریم آگی کہ ڈیڑھ لاکھ ہم دیں گے ان کے مکان بنانے کیلئے پہلے پچاس ہزار دیں گے پھر پچاس ہزار دیں گے ہم نے شروع کر دیا کام سمانے میں ہم نے آٹھ سو بندے کو دے بھی دیا ہے اس کے بعد جے کوڑ لگیا کوڑ کے بعد پھر شروع ہو جائے گا سو ہم نے تا شروع کر دیا ہے ایک گریبوں کے لیے مکان اور گریبوں کے لیے مکان ہوں اور ٹانچپورٹیشن کے لیے اچھی شڑکیں ہوں اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ آئے ہیں کوئی بھی ہماری شڑک آپ کو ماری نہیں لگی ہوگی لوگ یہ کہتے ہیں ویپکش یہ کہتا ہے جو کیندر سرکار سے جو پیسہ ہے سڑکیں اس پیسے سے بنی اور نیشنل ہائی ویز بنے نیشنل ہائی ویز میں بات نہیں کر رہا میں تو لنک روڑ کی بات کر ہوں آپ لنک روڑ سے آئے ہیں کتنی ماری تھی ہماری لنک روڑ آپ بتا دیں اور جو میں اس سڑک کی بات کیا جو ٹھارا پھوٹی کیا ہے اس کو دیکھ لیں جو جو ہم نے کام کیے ہیں اور آپ دیکھیں گے اور بچوں کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اچھے گراؤن ان کو چنگے گراؤن بنا کے چنگے پلیئر بنائیں گے جس سے ہمارا دنیا میں نام ہوئے کبھی ہماری دھاکی میں بہت بڑا نام تھا اب تھوڑا نیچے ہے اور ہم ترائی کر رہے ہیں کہ ہمارا نام بیسی جائے جیسا پہلے تھا راکھرہ جی زی میڈیا سے بات کرنے کے لیے زی پنجاب حریرہ ایمیچل سے بات کرنے کے لیے بہت بہت دنیواد اور ہماری شکہ کامنا ہے آپ کے ساتھ بہت ترماؤد تینکیو بریمات جی سرجید سنگھ راکھرہ جن کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے پچھلے دس سال ان کی سرکار نیشنومنی اکال مکنی دل اور بی جے بی گڑ جوڑ سرکار نے وکاس کا کام کیا ہے اور ان کو امید ہے کہ جنتا ایک بار پھر ان کو چن کر یہاں سے بھیجے گی پنجاب کی بات لے کر ہم لگاتار اسی طرح پورے پنجاب سے دو فروری سے پہلے تک جو ہے وہ لوگوں کے بیچ لوگوں کے نمائندوں کے بیچ امیدواروں کے بیچ اور آپ کے جو مددیں ہیں آپ کے جو ایشیوز ہیں سچائی کے ساتھ جیسے ہم لوگ پہلے لگاتار اٹھاتے رہے ہیں لگاتار گراؤنڈ زیرو سے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ زی پنجاب ہریانہ ہیمچل کی ٹیم کے ساتھ جو میرے ساتھ ہے وہ آپ کے ساملے لاتے رہیں گے اور دو فروری جو چناو کا دن ہے ہم زی میڈیا زی پنجاب ہریانہ ہیمچل آپ سے اپیل کرتا ہے کہ سب پنجاب کے جو ووٹرز ہیں مدداتا ہے وہ مت کا اپنے مت کا پریوک کریں تاکہ آپ جو سرکار چاہتے ہیں آپ کی چنیوئی سرکار جو ہے پنجاب میں پنجاب دو ہزار سترہ کا جو چناو ہے اسمر چنکر آئے بیک ٹو سوڈیو بہت بہت شکریہ تو گراؤنڈ زیرو سے ہم آپ کو لگتار یہ ریپورٹ دکھاتے رہیں گے اور آپ کی نیتا کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے لوگوں کی کیا رائے ہے کیا امیدیں ہیں وہ تمام اپدیت آپ کو لگتار دکھاتے رہیں گے فیلحال کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے دھنواد